بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف کل بھوشن یادم نہیں بلکہ ساتھ بہت سارے لوگ ملوث تھے اب ایک اور شخصیت کے ملوث ہونے کی بات سامنے آئی ہے اوزیر بلوچ آپ کو یاد ہوگا پیپل زمن کمیٹی لیاری گینگ وار کے ایک اہم جو ہے وہ پارٹ اوزیر بلوچ جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ لیاری کو نوگو زون بنانے والا ایک ایسا شخص جو کہ لیاری میں رہتے ہوئے پولیس کو حکومت کی پاورز کو چیلنج کرتا رہا پھر پکڑا گیا اور اس کے بعد پھر بہت سارے انکشافات آئے ان انکشافات میں بہت ساری اہم شخصیات کے نام بھی آئے لیکن اب کل بھوشن یادف کے حوالے سے یہ جو اعتراف آیا ہے یہ غداری سے کم نہ ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے شو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنا پینل کا تعریف کرواؤں گی راو صاحب سٹارٹنگ فرم یو کل بھوشن یادف ایک یہ ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ ہمارا ہمسائے ملک ہمارے بارے میں کچھ اچھا نہیں جاتا ہمیشہ سے اسی طرح کی چیزیں کرتا ہے لیکن یہ پروکسی وار جو چل رہی ہے اب اس کے بعد ازیر بلوچ کا نام آنا آپ کو یاد ہو کہ ازیر بلوچ کے معاملے میں وہ پہلے زلفکار مرزا صاحب جو ہوم منسٹر رہ سنٹ کے وہ بھی بڑی سائیڈ لیا کرتے تھے تو یہ تو بڑا بہت بڑا نیکسس پکڑا جائے گا پھر بلکل ایک تو مجھے کراچی کی صورتحال پہ جو ہے نا وہ بڑا افسوس ہوتا ہے روسو البلاد جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اس ملک کے بے شمار ایسے لوگ جو روزی روٹی کے لیے طرح سے تھے اور کراچی جاتے تھے تو ان کے زندگی آسان ہو جاتی تھی اور کتنی مائیگریشن ہوئی کراچی کی طرف جب شروع شروع میں اور اس کے بعد اب آبادی اس کی کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ دو ایسی پرسنیلیٹیز ہمیں ملی جن کے بیرونیمول کراپتے تھے ان کے ٹریننگ کے اطرافات ان کے جتنے لوگ پکڑے گئے سولد مرزا سے لے کے عزیر بلوچ تک یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ کراچی میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور اب آپ کو سمجھ آتی ہے وہاں پہ جو کرائیم تھا جس قسم کے وہاں پہ چیزیں ہو رہی تھی اور جو یہ بات کی جاتی تھی کہ کرپشن اور ٹررزم کا نیکسز کی جب بات کی جاتی تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو واضح کرتی ہیں آپ کو کہ کس قسم کے سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے کراچی میں پرڈکرلی اور باقی ملک میں کرپشن اور ٹررزم کے نیکسز کے حوالے سے زہر بلوچ کی طرف ہم آتے ہیں نو ڈاؤٹ ظلفکار مرزا صاحب کے میرا خیال ہے ان کی دوستی اوپن اطراف ان کا تعلق کا ان سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے وہ کیا اس بارے میں سٹینڈ لیتے ہیں یہ اب پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں عزیر بلوچ کی جو ریلیشنشپ تھے یہ بہت پہلے سے ریپورٹ ہو رہا تھا کہ یہ ایران میں کچھ نہ کچھ اس کا تعلق واسطہ ہے بالکل لیکن جب یہ پکڑا گیا تو اس وقت پتہ چلا کہ ایرانیان پاسپورٹ بھی تھا اس کے پاس اور اسی پہ یہ ٹیول کرتا تھا بیک اینڈ فورت دبائی بھی اسی پہ گیا تو وہ سارے نیکس تھے اب یہ کل بھوشن والا جو ہے اس کا ریلیشنشپ یہ انتہائی گھمبیر بناتا ہے پوری صورتحال کو جو ہمارے ہاں ٹیوریزم کے حوالے سے اور یہ بلوچستان میں ایک جو مومنٹ سو کال مومنٹ جو چل رہی ہے جو باہر بیٹھ گئے وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی بڑے ان کی سپورٹ ہے وہاں پہ اور وہ آزادی چاہتے تھا اب بلکل کلیر ہو گیا کہ یہ بنیادی طور پہ چند شہر پسند ناصر ٹیوریسٹ جو ملک دشمن ہیں وہ مل کے ایک جال بچھا رہے تھے بلوچستان کی علیہتگی کا جس میں باہر کی قوتیں بھی اس میں شامل ہیں خاص طور پہ برطانیہ اگر ہم اس میں رول دیکھیں الطاہ حسین سے لے کے اور برحمدہ بغتی تک یہ جتنے لوگ ہیں ہر بیار تک یہ سارے لوگوں کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ان کو وہاں پہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے ہمارے بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود ان کی خلاف سارے ثبوت ہونے کے باوجود ان کو برطانیہ ہمیں پلو نہیں پکڑا آ رہا تو یہ ایک بہت خوفناک نیشنل لیول پہ جو وٹیور ان کا رول تھا لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح کے نیکسس سامنے آ رہے ہیں یہ بہت ہی ڈینجرس صورتحال ہے جلد از جلد ان لوگوں کے بارے میں ایک تو ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سولت مرزا کو آپ پانسی دے دیں اور اس کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جائیں ان کے جتنا ریلیشنشپ ہے جہاں جہاں پہ ان کے نیکسس ہیں جہاں جہاں ان کے تانے بانے ملتے ہیں ان سب کو پکڑا جانا چاہیے ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے ان کے بارے میں پوری معلومات سے عوام کو بھی آگاہ کرنا چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ اس میں جو پہلو آتا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا آتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان کو لنک کیا جاتا ہے کافی پیپلز پارٹی کے بہت بڑے یہ ہمدرد رہے وہاں پہ اور ان کی بلکہ پروٹیکشن میں سارا کام یہ کرتے رہے تو آصف علی زرداری صاحب کے لیے میرا خیالہ تین لوگ ان کے پہلے پکڑے گئے ہیں اور اس کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل جو عزیر بلوچ کا ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے میرا خیالہ کافی تکلیف دے ثابت ہوگی ٹھیک ہے سوہل صاحب لیاری کا حال یہ تھا کہ لیاری میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑتے رہے یہ الیکشن عزیر بلوچ صاحب اور اس کے بعد پھر یہ ملاقاتوں کی بات آئی تصاویر آئیں سامنے سابق چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ فریال تالکر صاحبہ کے ساتھ ان کی تصاویر ہونا یہ بھی شکو کو شبہات پیدا کرتا تھا لیکن اب یہ جو نیا پہلو سامنے آیا ہے اگر واقعے میں پیپلز پارٹی اور ساتھ یہ کلبھوشن یادف کے بیچ کی چیز جو عزیر بلوچ جو اس کے دولوں سے رابطے تھے ڈیفنیٹلی سوالات اٹھیں گے جماعت کے اوپر بھی اٹھیں گے پھر ان کے کام کیا تھے یہ کیا کر رہے تھے لے آ رہی ہیں اندر ایسا نوگو زون بنا دینا ہے کیسے کاؤزمو پولیٹن سٹی کے اندر جہاں تمام پاکستان کے لوگ آ کر رہ رہے ہیں انیکہ جب عزیر بلوچ کو تیس جنوی دو ہزار سولہ کو گرفتار کر کے یعنی ان کی گرفتاری منظر عام پر لائے گئی تھی ذراعہ تو یہ کہتے تھے کہ انہیں دو ہزار پندرہ میں ہی گرفتار کر لیا تھا وہ ساسداروں کی تحویل میں تھے لیکن ان کی گرفتاری جب منظر عام پر آئی تھی وہ جنوی دو ہزار سولہ میں تھی اس کے بعد جب رینجرز اپنی تحویل میں لیا تھا تو ایک ملک بھر کے اندر ایک بہت بڑا بہنچال پیدا ہوا تھا خصوصاً کراچی کی سیاست کے حوالے سے اور مختلف سیاستی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے اس کے بعد جب وہ عزیر بلوچ رینجرز کی تحویل میں رہا تو مختلف چین گوئیوں ہوتے رہی ہیں اس کے بینات کے حوالے سے بھی بات ہوتے رہی ہیں لیکن اب یہ معاملہ جب اب ازشتہ شب کو یہ اناؤنس کیا گیا کہ عزیر بلوچ کا کیس آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت انیس سو تئیس کے تحت ملٹی کورٹ میں چلایا جائے گا اور یہ کیس ملٹی کورٹ کو ریفر کر دیا گیا ہے میرے خیال کے مطابق یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور انجویل ڈیویلپمنٹ ہے اس تناظر میں کہ گزشتے چار سال کے دوران جو ملٹی کورٹ میں جتنے دہشتگردوں کے مقدمات گئے ہیں وہاں پر جن کے فیصلے ہوئے وہ ان کی نوئیت تھوڑی مختلف تھی بہت کورٹ ٹیرریسٹ تھے لیکن ان دہشتگردوں کا کسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طریقے سے براہ راست تعلق نہیں ہوا کرتا تھا جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ عزیر بلوچ کے جتنے قریبی روابط رہے ویڈیوز ایسی موجود ہیں قائم علی شاہ صاحب وزیر علیہ السین تھے وہ ان کی تقریب میں موجود ہوتے تھے فریال تارپور صاحبہ اور دیگر لیڈرشپی ظلفکار مزد صاحب کے بہنات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں تو میرے خیال کے مطابق گدشتہ چار یا پانچ سال کے دوران یہ سب سے بڑا کیس ہے جو اس کی نویت اس قسم کی ہے جو کہ دہشتگردی سے بھی متعلق ہے جو کہ ملکی سلامتی سے متعلق کاروائیوں میں ملویس ہونے سے بھی متعلق ہے جو غداری کے زمرے میں بھی آتا ہے اور اس دہشتگردہ کا جس کا کیس جس کا ٹرائل اب ملٹری کورٹ میں ہوگا اس کے روابط سیاسی جماعتوں کے سبراہن کے ساتھ بہت مضبوط روابط رہے ہیں جس طرح راو صاحب بھی اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج اور مشکلات کا باعث بن سکتا ہے پیپل سپارٹی کے لئے بھی اور ان کے ٹاپ لیڈرشپ کے لئے بھی اس کے ساتھ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمکیم کے ایمکیم لیاری کے جو سیکٹر انچارج تھے شیخ شیر محمد صاحب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کیس بھی جلد ملٹی کورٹ کو بھیج دیا جائے گا یا بھیجنے کی تیاری کی جا چکے اطلاعات یہ ہیں کہ شیخ شیر محمد نے اس کے ساتھ عزیر بلوٹ کے ساتھ مل کے اس کی معاونت کے ساتھ رینجرز کے حلکاروں کو قتل کیا تھا تو ایمکیم کے لئے بھی مشکلات آئندہ دنوں میں اس کیس کے وجہ سے بن سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ عزیر بلوٹ نے جس بے دردی کے ساتھ جس بے رحمدلی کے ساتھ لیاری کے اندر خون کی ہولی کھیلی کراچی کے حالات جس طرح سے انہوں نے تہہبالا کر دیا تھا کراچی کے اندر امن کا ایک قیام لانا ایک نا ممکن خواب بنتا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد اس طرح کیسے کاروائیوں ہی اور اس کے بعد اس موقع کے اوپر اب ان کا نام بلٹی کورٹ کے بھیجوانے کا کہا گیا ہے وہ سٹیٹمنٹ جو گورنر سٹیٹمنٹ کی جانب سے آئی تھی کہ کراچی کے حالات کو بہتر بنانے کے اندر جنرحیل شنیف و کوئی کردار نہیں ہے تو یہ اب ان کے لیے بڑا ایک پیغام ہے کہ یہ ایک بڑی اہم گرفتاری انہی کے دور میں ہوئی تھی اچھا راہ صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی اب لیاری کے اندر میں نے خود بہت سارے پروگرامز کیے ان سے بھی ملاقات کا ایک موقع ملا ایسا لگتا تھا جس سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ہے یعنی آپ کو ان گینگ وار کے لوگوں سے اجازت مل گئی تو آپ شو کر سکتے ہیں آپ وہاں جا کر لوگوں کے مسائل پوچھ سکتے ہیں اگر نہیں ملی تو آپ شو بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ جا بھی نہیں سکتے ہیں وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں آپ کا ممکن ہی نہیں ہے جانا اب یہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ بنانا اور اس کی اجازت دینا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروائی کر لی ٹھیک ہے گرفتار کر لیا وہ تو ڈاکٹر آسل کے بارے میں بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ بری ہوتے ہوئے زبان پہ رہا ہوتے ہوئے بھی نظر آئے اب منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا یا نہیں پہنچایا جائے گا کراچی کے لیاری کے عوام یہ پوچھ رہے ہیں منطقی انجام جو ہے اگر تو صرف سولد مرزا کی طرح اس کو پھانسی چڑھانا ہے تو میں تو اس کو منطقی انجام نہیں سمجھتا منطقی انجام یہ ہوگا کہ سارے ٹینٹیکلز جتنے ہیں اس کے وہ سارے ڈسکلوز کیے جائیں بتایا جائے یہ مافیا کس طرح اپریٹ کر رہا تھا جو بڑے بڑے سیاستدان یا سیاسی گروپس جو ہیں جن کی اس کو سپورٹ حاصل تھی یا یہ دعوے دار تھا جن کی سپورٹ کا یا وہ دعوے دار تھے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے ان سب کو بے نکاب کر کے ان سب کے تعلقات کی نویت کو ڈسکلوز کرنا بہت ضروری ہے منطقی انجام تک وہ پورا گینگ وہ پورا مافیا جنہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا تھا ملک کو اور یہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ مافیا کے اپریشنز تھے جس کی وجہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ تھی اور وہاں پہ لوکل جو انتظامیاں نہ صرف بلکہ پروینشل گورنمنٹ کی پوری طرح پروٹیکشن تھی ظلفکار مرزا ہوم منسٹر تھے داخلہ کے مشیر تھے میرا حال ہے وہاں پہ یہ جب یہ پوری طرح جوبن رہے تھے وہاں پہ اور انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا تھا ظلفکار مرزا صاحب نے کہ انہوں نے بہت سے لیسنس ہزاروں کے تعداد میں لیسنسز جاری کی اصلہ کے تو وہ بھی ان کو دیئے گئے ان کو خیب ایسے مافیت کو ضرورت نہیں ہوتی اصلہ لیسنس رکھنے کی ویسے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کسی کی جورت نہیں ہے کہ لا انفورسنگ اجنسی جو ہوں وہ وہاں گھس بھی سکے اور جب آپریشن ہوا آپ نے دیکھا کتنی رزیسٹنس ہوئی یہاں پہ بابا لادلا ہو یا یہ ہو یا کوئی بھی ہو وہ جس طرح سے وہاں پہ رزیسٹنس ہوتی رہی اس میں سب سے ڈینجرس ایک کریمنل ہونا چھوٹو گینگ تھا ڈکے تھے کریمنل تھے اس قسم کی چیزیں کرتے تھے وہ ایک ڈیفرنٹ بلکل چیز ہے ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کا آپ حصہ بن رہے ہیں اور بڑا ایفیکٹیولی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اس چکر میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے لا انفورسر شہید ہوئے ان کی جو قربانیاں ہیں اتنی زیادہ وہ آپ اس طرح کریں گے کہ ایک بندے کو پھانسی دے کہ آپ کہیں گے کہ معاملہ سیٹل ہو گئے اس کیس کا دائرہ کا یقیناً بڑھے گا چونکہ اس کے تعلق ازیر بلوچ کے روابط کلبوشہ یدیو کے ساتھ پی اسٹیبلش ہوئے تو یہ وہی نیکسز ہے جنوری میں اس کی گرفتاری منظر عام پر آئی اور مارس 2016 میں کلبوشہ یدیو کو گرفتار کیا گیا تھا تو ایک بڑا نیکسز اس کا موجود ہے تو یقیناً جب ملٹی کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوگا تو جو آج اس بات کی طرف آپ کا اشارہ کہ کیس منتقی انجام تک پہنچنا ہی یہ بھی انویسٹیگیشن میں ثابت ہونا چاہیے کہ ہاں ان کو ان کی ان ایکٹیوٹیز کا نہیں پتا تھا انٹرنیشنل یہ جو کر رہا تھا جو بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں یا دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے جو ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا یہ ساری چیزیں کلیر ہونی چاہیی آپ آپ کو ہوم منسٹر کو پتا نہ ہو چلیے اگر نہیں بھی پتا تھا تو اٹلیس تتنا ضرور تھا ایک شخص بنا رہا ہے ایک ایسے شہر ہی اندر بنا رہا ہے جو کہ صوبے کا کیپٹل ہے ایک ایسے شہر ہی اندر بنا رہا ہے جو کہ کسی زمانے میں ملک کا کیپٹل رہا تو پھر سوالات تو ویسے بھی اٹھتے ہیں کہ آپ ایسی ایکٹیوٹیز کو کیوں سپورٹ کریں چاہے کسی کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہو یا چاہے کاؤنٹر میں کھڑا کر رہے ہو کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کیوں کا سوال ادھر بھی آتا ہے کہ یہاں پی ٹی وی میں ہو کیا رہا ہے اور ہو کیوں رہا ہے ایم ڈی پی ٹی وی کے اختیارات بورڈ کے چیئرمن کو یعنی قاسمی صاحب کو کود وہ لے لینا ہم نے اس سوالے سے بات کی تھی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی تھی لیکن اب یہ بات جو ہے ڈسکس ہونے لگی ہے عالی اقتدار کے ایوانوں میں سوہیل صاحب کیا سوال اٹھے کچھ جواب تھا یہ بھی سٹیٹ وی دن سٹیٹ ہے آپ تھی کہہ رہے ہیں مادرہ کچھ بلکل ایسا ہی ہے تیس مارچ کو پی ٹی وی کے بورڈ آف ڈریکٹرز نے ایم ڈی پی ٹی وی کے اختیارات ایک ریزولوشن کے ذریعے جو چیئرمن نے بورڈ کے تاہولہ قاسمی صاحب ان کو تفریز کر دیا تھے کہ وہ بطور ایم ڈی پی ٹی وی کے افیرز امور سے متعلق مالی اور انتظامی اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے یا وہ کارپوریشن ہو یا پرائیول ایمیڈیٹ کمپنی ہو اس کے ایم ڈی کے پاس جو بنیادی دو پاورز ہوتے ہیں وہ فینینشل اور ایڈمنسٹریٹیو پاورز ہی ہوا کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر ایسے سی پی کا جو آرڈیننس ہے جو کمپنی آرڈیننس ہے وہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے دونوں کے اختیارات کو کہ چیئرمن کا کیا کردار ہے پالیسی میکنگ کی حد تک اور ایم ڈی کے کیا اختیارات ہیں دونوں ایک دوسرے کے اختیارات نہیں لے سکتے لیکن یہ بہت حیران کن تھا کہ بورڈ نے کس طریقے سے ایک چیئرمن کو اختیار دے دیا کہ وہ خود ہی فیصلے کر اور خود ہی پھر انہیں بورڈ میں آکے ان کی اپروول بھی ہو جائے گی ایک میں تصحیح کر دو بورڈ کا اجلاس نہیں ہوا تھا بلکل بھی ریزولوشن نوٹفکیشن کے ذریعے جاری کی گئے اجلاس کر کے یہ فیصلہ نہیں ہوا جو کہ اجلاس کے ذریعے ہونا چاہیے تھا اور یہ بھی قانونی ریکوائرمنٹ تھی کہ اجلاس ہونا چاہیے تھا یعنی ہو اب یہ معاملہ اس کے بعد پہنچا سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ اطلاعات و نشریات کے اندر وہاں پہ ٹیک اپ کیا پسپارٹین اس معاملے کو بڑے بھرپور طریقے سے اٹھایا طریقہ انصاف بھی اس کو اٹھا رہی کہ یہ غلط اپوائنٹمنٹ ایسا کیوں کیا گیا ہے کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ وزارت اطلاعات و نشریات بھی اس اقدام کی مخالفت کر رہی ہے کیونکہ سٹیٹ منسٹر کی جانب سے اسمبلی تیار کی گلی کر لی گئی تھی کہ سیکٹی انفرمیشن کو یہ اختیارات ایکٹنگ ایمڈی کے دے جانے چاہیے لیکن وہ اچانک پھر پرائنسٹر ہاؤس کی مشاورت کے ساتھ یہ کام ہو گیا لیکن جب یہ معاملہ پہنچا سینٹ کی قائمہ کمیٹی بھر اطلاعات و نشریات گزشتہ جلاس کے اندر بھی اس معاملے کو ڈیفر کر دی گیا کل دوبارہ جلاس تھا گزشتہ روز مہمہ مجود تھا دوبارہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا اور بالاخر سینٹر ربینہ خالد صاحبہ نے یہ کوئیسٹن کر دیا بڑے بہت ہرکچاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی وی کے افیرز کی بات کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہمارا کوئسٹن تھا جو ہم نے پہلے بھی ٹیک اپ کیا اس کا ہمیں جواب دیا جائے وضاحت دی جائے کہ قانونی طور کے اوپر ایم ڈی پی ٹی وی کون ہیں اور کون ان کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں آپ سن کر حیران ہوں گی ان کے اس کوئسٹن کے اوپر جو کمیٹی کے چیرمنٹ تھے مسلمی کافس جن کو اتعلق ہے سینیٹر کامل لگے لی آگا سمیت تمام ارکان کو چپ لگ گئی اس وقت سٹیٹ منسٹر مریم اورنگ زیبہ صاحبہ بھی مجود تھی وزیراعظم کے ماون خصوصی رفان صدیقی صاحب بھی مجود تھے باقی ارکان بھی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا اور یہ پہلی مرد پر ایسا دیکھنے کو ملے گا ایک سوال کوئسٹن ریز ہوا ہے اتاولہ قاسمی صاحب بھی مجود تھے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں اس کے بعد چیرمن نے کہا اس ایسے جنڈے کو جو جو ایسے جنڈے پر ایٹم تھا اس کو ڈسکس کر لیں بعد میں یہ کوئسٹن ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہو اور اس کے بعد پھر خموشی ہو گئی سینیٹر ربینہ خالی صاحبہ نے حمد کر کے وہ قانون کی کتاب اٹھائی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دینا تو آپ خدارہ جو اس قانون کی شک ہے مطلقہ ایم ڈی چیرمن کے اختیارات سے مطلق مجھے یہ کوئی پڑھ کے سنا دے تو چیرمن نے کہا کہ آپ پڑھ دیجئے ربینہ خالی صاحبہ نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتی ہم بڑے پریشان کی قانون کی قانون کو پڑھنے میں کیا حرج ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نیحال حاشمی صاحب آپ پڑھ دیجئے نیحال حاشمی صاحب نے پہلے بڑی کوشش کی انہوں نے کہا دی کہ ایم ڈی حاشمی صاحب صاحب نے بیٹھے ہیں ڈیفر کر دیجئے جانے دیجئے معاملہ لیکن وہ قانون کی کتاب ان کو دی گئی حاشمی صاحب نے وہ ڈیڑ لائن کا وہ قانون ہے جو اختیارات کو بیان کرتا ہے حاشمی صاحب نے پڑھنے کے بعد کہا میرے پاس تو آئی سائٹ کے چشمہ نہیں ہے میری نظر کمزور ہے آئندہ جلاس میں میں اپنی اینک لے کیا ہوں گا میں پھر پڑھوں گا انہوں نے کہا کہ چیرمن صاحب آپ پڑھ دیجئے چیرمن صاحب کے پاس گئے انہوں نے مو نیچے کیا کافی دیر تک اس قانون کو پڑھتے رہے اس کے بعد اس قانون کی کتاب انہوں نے بند کیا انہوں نے کہا چھوڑیے اس معاملے کو آئندہ جلاس میں دیکھیں گے یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ قانون کا پہلی مرتبہ جب جب سے ہم کور کر رہے ہیں بڑے بڑے معاملہ ٹیک اپ ہوتے ہیں وہاں پر حساس موضوعات پر بات ہوتی ہے آپ ایم ڈی کے اختیارات کے اوپر بھلے ابزرویشن نہ دیں لیکن قانون پڑھنے کو کوئی تیار نہیں تھا جو کہ ایم ڈی پی ٹی وی کے اختیارات سے متعلق وضاحت کر سکے کہ وہ یہ اختیار لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں اچھا سران صاحب یہ ایک بڑی امپورٹننٹ چیز کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے یعنی قانون کی کتاب کو بند کیا گیا اس کو سائیڈ پر رکھ دیا گیا کہا گیا اگلی دفعہ اس کے اوپر بات کریں گے یعنی ہم ہمارے نظر میں قانون کی اتنی اہمیت ہے کہ قانون کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں ہمارے سامنے پڑھا ہے لیکن ہم اس کو نظر انداز کر کے بند کر کے کہتے ہیں اگلی دفعہ بات کریں گے کیا مالک صاحب کے جانے کے بعد کوئی ایسی قابل شخصیت نہیں تھی جو پی ٹی وی کے ایس کو اچھے طریقے سے چلا سکتی مالک صاحب کے دور کے اندر کافی بہتری آئی تھی وہ دور سب کا ہی ٹھیک رہا جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں چیزیں بہتر طریقے سے چلانے کی لیکن جو قبضہ گروپ آ جاتا ہے بیچ میں وہ پھر ظاہرہ ان کا ہوتا ہے کہ ان کی مائنسیٹ ہی اور قسم کا ہوتا ہے بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے وہ آپریٹ کرتے ہیں اور یہ بہت ایک کہلے کے بڑی گمبیر مثال ہے اس چیز کی کہ کس طرح سے انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ جمانے کوشش کیا ایم ڈی لانا چاہتے ہیں ان کی خواہش بھی ہے کہ ایم ڈی آ جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میرے اشاروں پہ ناچے گا جو بندہ اس کو میں لے کے ہوں گا اب ایسا بندہ کہاں سے ڈونڈا جائے وہ پھر خود ہی ہو سکتے تھے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایم ڈی اپوائنٹ کر لیا اس میں جو انہوں نے کمیٹی کا حال سنایا مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس پہ یہ وہ چیزیں ہیں جب لوگوں لوگوں کا دامن صاف نہیں ہوتا گلٹی ہوتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے اس کا نتیجہ ان کو ہے کہ یہ کالم بھی لکھتے ہیں اکھبار میں اور ہمارے خلاف کہیں کچھ لکھ نہ دیں وہ اس چھوٹی سی چیز سے ڈر کے مسلم لیگ نون والے اس بات سے ڈر رہے ہوں گے کہ میاں صاحب کے بڑے قریبی ہیں یہ ان کی بات سنتے ہیں ہمیں کوئی اس طرح سے پریشانی نہ ہو جو دوسرے ہیں وہ اپنے ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے بارے میں کچھ لکھ نہ دیں یہ وہ چیزیں ایک رکھ نے اٹھتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کوئیسن اس لیہ زیادہ اس بات کو آگے نہیں بڑھایا کہ یہ نوکہ میرے خلاف ایک کالم لکھ دیں اس لیے کہ چند روز قبل ایک کالم پبلش ہوا کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیٹ منسٹر انفرمیشن سے متعلق لنک ہو رہا تھا ان کے خلاف کوئی کالم نہ آجائے تو ان کو اس معاملے کو خود اپنے چاہیے شوراک صاحب والی بات بھی ذرا کر لیتے ہیں وہ توجہ دھلاو جو نوٹس ہے وہ کیا تھا رہا صاحب وہ ہم نے جو پائنٹ ٹیک اپ کیا تھا انہوں نے اس کا کالنگ اٹینشن نوٹس جمع کریا پارلیمنٹ میں کیونکہ وہ ایک بڑی وائلیشن ہے ایک تو اپنیٹ نہ ہونا اس کے بعد خود اپنے آپ کو اپنیٹ کر لینا یہ دونوں بہت بڑی وائلیشن ہے دیکھیں دیکھیں خبر میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آج شاید اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں آج یا کل میں وہ سیکٹری کا نوٹسکیشن مجھ بیری طلاح ہے کہ وہ ہونے والا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جن کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا اس ساری سیچویشن پر وہ نہیں ہو رہا ہے حکومت کو تھوڑی صبح کی محسوس ہو رہی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے ایڈریس کر لے دوبارہ کوئی اس قسم کی صورتیں پیپلز پارٹیلی معاملہ اٹھایا تھا کاسمی صاحب نے اجلاس کے دوران اپنی بہت خوبصورت ان کے ایک پکٹوریل آٹو بائی آگرافی تھی وہ ایک کتابچہ ساتھ لے کے آئے تھے انہوں نے اپنے کلم کے ساتھ تحریر کرتے ہوئے فرطاللہ بابر صاحب کو ایک توفردن پیش کی چیئرمن کمیٹی کو پیش کی تو سب لوگ کاسمی صاحب کے ساتھ تو بڑے خوش ہوتا ہے فرطاللہ بابر صاحب جیسا بندہ بھی جو اردروائز بڑے اپکرائٹ ہیں بھی اور بہت کلیم بھی کرتے ہیں بہت سے امپورٹنٹ سینسٹیو ایشیوز پر بڑی سیدھی بات کرتے ہیں اس معاملے پر وہ بھی خاموش بالکل ہے تو اینہ کوئی تو مسئلہت ہوگی مسئلہت کی سیاست ہوتی ہے آگے چلنے دیں اگلے ٹاپک کی طرف بھی چلتے ہیں اور بات کریں گے ایک ایسی یونیورسٹی کی جس کی کروڑوں کی گرانٹ اس یونیورسٹی کے اکاؤنٹ اس یونیورسٹی کے کھاتے کی بجائے کسی کے ذاتی کھاتے میں چلی گئے یہ مسئلہ پاکستان کے اندر اگر نہ ہو ذاتی کھاتوں والا تو پھر ترقی کریں ادارے لیکن یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ادارے ترقی نہیں کرتے یہ شہید ذلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ایک تو صحت کا ویسے حال دیکھئے اس کے بعد پھر میڈیکل یونیورسٹی اس کا حال دیکھئے انہی کا صحت کا حال اس لیے برا ہے وفاقی دارہ حکومت میں خصوصی طور پر جب بد انتظامی کے ایسی مثالیں رقم ہوں گی تو پھر اسی وجہ سے لوگوں کو سہولیات نہیں مل رہی ہوتی شہید ذلفکار علی میڈیکل یونیورسٹی تقریباً چار سالے چار سال قبل اس کا قیام عمل میں لائے گیا اس کے بعد جو اس طریقے سے وہاں پر بد انتظامیوں کو سلسلہ جاری ہے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا وہ انتہائی حران کن ہے اس معاملے کے اوپر جو ہم نے اسٹوری کی شہید ذلفکار علی میڈیکل یونیورسٹی کا جو سرکاری بینک اکاؤنٹ تھا جس کے اوپر ہائر ایڈوکیشن کمیشن پچیس لاک روپے مہانہ گرانٹ دیتا ہے اس کے بعد اور جو طلبہ نے ایڈمیشن لینے ہوتے وہ فیس وغیرہ بھی جمع کرواتے ہیں یہ ایک اکاؤنٹ جو کہ یونیورسٹی کے نام پہ ہونا چاہیے تھا یونیورسٹی کے جو قائم مقام ریج سٹار ہیں ڈاکٹر محمد امجد اور ان کی اہلیہ وہ کی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نوشیلا امجد صاحبہ ان کے نام کے ساتھ مشترکہ جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن ہو گیا دو ہزار چودہ کے اندر اور یہ اکاؤنٹ اوپن رہا اوپریٹ ہوتا رہا ہے دو ہزار پندرہ میں بھی سولہ میں بھی اور فروری دو ہزار سترہ میں جا کے پتا چلا کہ یہ تو انلیگل کام ہے اور کروڑوں روپے کے اس کے اندر جمع کروائے گئے ہیں اور لاکھوں روپے نقد اس میں سے نکلوائے گئے ہیں یہ مادرہ کیا ہے اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا اور تحقیقات ابھی جاری ہیں لیکن پتا یہ چلا کہ نیشنل بینک جو کہ پیمز کی برانچ ہے وہاں پر ان کی جو اہلیاں ہیں چلے یہ خود بیسیکلی چلڈن ہسپیٹل کے اندر سرجن ہیں ان کو اضافی چار دیا گیا ریجسٹار یونیورسٹی کا اور اس کے بعد ان کی میسیز ہیں ڈاکٹر نشیلہ مجد ان کا یونیورسٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ پیمز کے اندر بیسیکلی میڈیکل آفیسر ہیں ان دونوں کے جوائنٹ اکاؤنٹ نام سے یہ اکاؤنٹ کھلا اور پیسوں کا نکالنے کا اور سب کو آپریٹ کرنے کا اکثیار ان کے پاس چلا گیا ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان کے دستخص سے رقم نکلتی رہی ہے اور مہانہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ان کو جاری کرتا تھا لیکن سب خموشی رہی اس کے بعد جب یہ معاملہ فروی دوہزار سترہ میں سامنے آیا کہ ایک سرکاری یونیورسٹی ہے یا کوئی بھی دارہ ہو اس کا جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ چیک کے ذریعے چھے لاکھ روپے دس لاکھ روپے سات لاکھ روپے کی ایک ایک دن کی کیش ویڈرال کرا آئی گئی ہیں اس کے بعد جب یہ معاملہ سامنے آیا اس بینک اکاؤنٹ کے اندر جو لکونہ رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ نیکسٹ آف کین کا نام اس میں درج نہیں تھا ویلیڈ آئی ڈی کارٹ درج نہیں تھا اور موبائل نمبر درج نہیں تھا لیکن اس کے باوجود تقریباً اٹھائی سال تک یہ اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا جب یہ معاملہ سامنے تو اب تحقیقات کا آغاز کر دیئے گئے میری گزشتر روز بات ہوئی چیئر بن ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے چونکہ سب سے بڑی اماؤنٹ ہر ماہ وہ اس کو بھیجواتے ہیں یونیورسٹی کو پچیس لاکھ روپے ڈاکٹر مختار احمد صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ غلط کام ہوا ہے اور تقنیقی طور پر نیشنل بینک آف پاکستان بڑا بینک کے ویسا کر نہیں سکتا فنانس ڈیویزن کو انہوں نے ہدایات کی کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے وزارتے کیرڈے بھی انکوائری شروع کر دیئے اس کے ساتھ سن لیئے پھر ڈاکٹر امجد صراب صرابتہ کیا ان کا موقف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے معاملے میں میرے لمحے یہ معاملہ نہیں تھا بڑا حیران کن طور کے اوپر کہ جبکہ آپ کو ہر ماں بینک سٹیٹمنٹ بھی بجواتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تیک اپ کیا وزیر خزانہ کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر بھی معاملات کو تیک اپ کرنے کی کوشش کی محسوب کرنے جا رہا ہوں اور بینک کا فالٹ ہے میرا فالٹ لی اس میں مجھے بریک کی طرف جانا ہے بریک کا وقت آگیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی کی ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے جاتے رہیں اور اس اکاؤنٹ کے جو چیزیں خواعد ہیں وہ بھی پورے نہ ہو اور اس کے باوجود وہ اکاؤنٹ اتنے عرصے تک آپریٹ ہوتا رہے عجیب سی بات ہے بریک کی طرف جائیں گے عجیب سی بات کو ہی ڈسکس کریں گے بریک کی بات ناظرین ایک میڈیکل یونیورسٹی شہید ذلفکار بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی بات کریں جس کے اکاؤنٹ میں پیسے جانے کی بجائے وہاں کے ریجسٹرار کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے رہے اور صرف ریجسٹرار نہیں بلکہ ان کی اہلیا کے ساتھ ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا یہ اہلیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایچی سی نے بھی جس طرح آپ فرمارے ہیں گرانٹ دے رہے ہیں تو پتہ تو ہے کہ کون سے ٹائٹل پہ جا رہا ہے اکاؤنٹ یونیورسٹی کا ٹائٹل ہے یا ان کا ذاتی ٹائٹل ہے تو یہاں بھی گرانٹ بھیجتے ہوئے کیا یہ نہیں دیکھا گیا تھا یہ بہت بڑا اسی بات کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ قومی دولت کے اور سرکاری جو گرانٹ ملتی تھی اس کے غلط استعمال کا بہت بڑا سکینڈل ہے تیئر میں نے اچھی ان کا کہنا ہے کہ تقنیکی طور کے اوپر اتنی بڑی گلتی اتنا بڑا بینک یہ پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی گلتی سے یہ ایسا ہو سکے اور آئیڈی کارٹ کے بغیر کھونے اکاؤنٹ ایسا کیسا ہو سکتا اچھا چونکہ ان کا کلیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل بینک کی پیمز برانچ کی جو منیجر تھے ان کی نیچے جو ٹیم تھی جو اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر تھا اس کا فال تھا غلطی سے اس نے ٹیک کر دیا تھا ان دونوں میاں بیوی کا نام سہید زولف کارلی میڈیکل یونیورسٹی کے جو افیشل اکاؤنٹ تھا اس کے ساتھ گھلو صاحب ہیں وزارتے کیڈ کے سیکٹی ہیں انہوں نے بھی تحقیقات کا حکم دیئے آج یہ ڈاکٹر امجد صاحب اور باقی لوگ جو ڈیپارٹمنٹ کے ہیں وزارتے کیڈ میں جیس ایڈمن کے سربراہی منکواری کمیٹی کا ان کے سامنے پیش ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ وزیراعظم نے چند روز قبل آپ کو یاد ہوگا وزارتے کیڈ کے سیکٹی کے علاوہ پوری نیچے وزارت سب کو فارق کر دیا تھا اور وزیراعظم ہاؤس سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ وزارت کے تمام افسران کرپشن میں ملوث تھے بزابت کیوں میں ملوث تھے اب یہ اسی کے چیزیں آپ کو اس کے آفٹر فیکٹ سامنے آ رہے ہیں کہ یہی وجوہاتی جس کی وجہ سے ان گفسران کو فارق کیا گیا چار سال ہو گئے ہیں آپ نے ریجسٹار جو چلڈن ہاؤسپیٹل کا ڈاکٹر ہے اس کو اضافی چار دیو ریجسٹار کا پرمنٹ آپ نے ریجسٹار کیوں نہیں لگایا آپ نے اس کو کنٹرولر کیوں نہیں لگایا آپ نے ٹریئر کیوں نہیں لگایا یہ وہ بدنیتی ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر وسائل کا غلط استعمال کرنے کے لیے پورا پلان کیا ہوا تھا اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے ایچی سی بھی کر رہا ہے وزارت کیڈ بھی جو لوگ بھی ملوث ہیں اور اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ مارا گیا ہاتھ ساف کیا گیا ہے سرکاری رکم کی اوپر اور نیشنل بینک آب پاکستانے کا اب چھوٹا سیکسیوز پیش کیا ہے کہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی لیکن اس کے ساتھ اپنے اس لیٹر کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کو ہر مہینے ہم سٹیٹمنٹ بھیجوایا کرتے تھے اکاؤنٹ ریکنسائل ہوتے تھے اچھا انہوں نے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور اڈیٹر جنرل پاکستان کی ٹیم جو آڈٹ کرتی ہے ان نفسران کو بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے بھی اس غفلت کو کیوں مزارہ کیا کسی نایے تک پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا چی کہہ رہا صاحب یہ آئی ڈی کارڈ کی غلطی چاہے چھوٹے عملے سے ہو بڑے عملے سے ہو یہ میرے آپ کے ساتھ نہیں ہوتی یہ اکثر اوقات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جو سرکاری کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچڈ ہو یا پھر پیسے کا فائدہ ہو رہا ہو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ جو بات ہے مجھے وہ مزارہ یادہ رہا ہے اس سادگی پہ کون مرنا جائے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں آپ کے نام پہ اکاؤنٹ ہے آپ کی بیوی ساتھ کو اکاؤنٹ رولڈر ہے اور اس کی کیش ویڈرالز اس میں سے ہو رہی ہیں آپ کا شناختی کارڈ نمبر بھی وہاں پہ ہوگا بائیو میٹرکس کر کے آپ کا اکاؤنٹ کھلتا اس کے بغیر کھل نہیں سکتا تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کے دی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں جو چیک اگر کیش ویڈرال ہے تو وہ چیکس کے ثرو ہوتی ہوگی آپ کے پاس چیک بک بھی ہوگی کسی کے پاس ہوگی چلے ہم مان لیتے ہیں آپ کے پاس کسی کے پاس ہوگی کچھ سائن بھی کر رہا ہوگا اس کے اوپر سگریچر ہونے کے بعد ہی وہ کیش ویڈرال ہوتی ہوگی تو کیش ویڈرال اٹسیلف بہت بڑا قرائم ہے سب سے بڑا قرائم ہے آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ایک سرکاری جو ادارے کا وہ رقم ہے وہ لے رہے ہیں اور اس کو پھر اس کی یوٹلائزیشن کے اوپر بہت سے قویسٹنز ہیں جو اکاؤنٹ اوپننگ کا جو کھاتا یہ وہ بٹی پاؤو والی بات کرنی کوش کی جائے کیونکہ یہ حکومتی فیملی سے کافی کلوز ہیں یہ میرا پرویز ملک صاحب اور ان کے عزیز ہیں یا بھائی ہیں شاید جو مسلم لیگ نون کے امینے رہے تو میرا خیال ہے کہ جو بچاری کوئی باری جائے گی جو اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر ہے بلا وجہ اس کا کیا قصور ہے اس میں اگر آپ کے شناختی کا نمبر موجود ہیں اگر آپ کا بائیو میٹرک ہوا ہوا ہے اگر آپ کے نام پر چیک بک ایشو ہوئی ہے اگر آپ کو ریگلو سٹیٹمنٹ مل رہی ہے اور آپ کے دستر سے چیک جاری ہو رہے ہیں تو آپ کو بتانا کوئی تو لیٹر کبھی تو آیا ہوگا آپ کو کہ آپ کی بیگ اپ اور آپ کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس کی یہ بینک سٹیٹمنٹ ہے اتنے پیسے دیکھ کے آپ نے پوچھا تو ہوگا یا میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیسے آگئے یا جو آفیسر ہیں جو گرانٹ آ رہی ہے اس کی جو ایٹیلائزیشن ہو رہی ہے وہاں پر جو اکاؤنٹس کے لوگ ہیں اس شہید ذنبکار وہ بھی انہوں نے بھی پوائنٹ آٹ ریا ہوگا کہ جی یہ ہے وہ آتے ہوں گے دست کروانے آتے ہوں گے آپ کے پاس اگر وہ ملوث ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہ خود اگر کرتے رہے ہیں اس طرح کی ساری کاروائی ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوا کے اگر وہ ملوث نہیں اچھا پھر سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں اب تو یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیسے ہو گیا وہ فوٹیج پوری اویلیبل ہوگی آنے جانے کہ جو بھی پیسے ویڈراؤ کر اس کا بھی پتہ چل جائے گا اگر ایک شخص جسٹار یونیورسٹی کا اتنا لاعلم ہے تو میرے خیال میں اس یونیورسٹی کا کیا حال ہوگا جہاں پہ اس کو اتنا پتہ نہیں جو سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوتے کہ اس کے نام کیوں پر کیا ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو فوری طور کے پر ٹلڈن ہفتال بھی نہ تھا ہی تاکہ بچوں کو علاج کریں ساروں انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے جو بھی ملوث ہے اس میں یہ مزاق بنیا ہو ہے ہمارے یہاں پہ وہ اتصاب کا عمل بیزی یہاں پہ اللہ کے حوالے ہوا ہوا ہے چلی یہ بات تاریخ چودی تک ساتھ تک جائے گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسی کیسی لاعلمی کہ لاعلم ہوتے ہوئے کیش ویڈرالز بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے ادارے کی جس نے کراچی والوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے لیکن اب فروخت کی بات ہو رہی ہے اس کی کیا الیکٹرک کی بات کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ بے شمار کراچی کے اندر بل بہت زیادہ انفلیٹڈ لیکن جب بات آتی ہے فروخت کی تو انو سی کی بات چل رہی ہے ابھی انو سی کا اجراء روک دیا گیا ہے کیوں سوہل ساتھ انیکہ کے شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ اس کے جو شیئرز کی فروخت ہونی تھی ایک ارب ستتر کروڈ ڈالر کے اندر ڈیل تیع ہو گئی تھی یہ معاملہ تیع ہو جانا تھا مارچ تک اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شنگھائی الیکٹرک جبکہ الیکٹرک کو ایکوائر کر لے گی اس کی منیجمنٹ سے بھار لے گی تو کراچی کے اندر جو بجلی کے مسائل ہیں بجلی چوری کے مسائل ہے ٹرانسمیشن کے مسائل وہ مسائل حل ہو جائیں گے دس سے بارہ ارب ڈالر کی وہ مزید سرمایہ کاری کرے گی تو سٹویشن بہت بہتر ہو جائے گی باقی معاملہ تو تیع پا گئے تھے لیکن اب نیپرک کے اندر سے ایک اپنوال ان کو ریکوائیڈ تھی اور اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ کے جانب سے انہیں ایک نیشنل سیکیورٹی سیٹیفیٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نو سی وہ جاری ہونا تھا تمام تر ایفرٹس کے باوجود مارچ تک ان کے پاس ایک ٹائم بلائن تھی اور کیا الیکٹی کی ٹیم یہاں اسلامباد بھی بھی موجود ہے گزشتہ ایک ماہ سے تمام تر ایفرٹس کے باوجود وہ ابھی تک نو سی حاصل نہیں ہو سکا گزشتہ روز جو سیکرٹی رہین نشکاری کمیشن سکیرہ سا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ان سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ جب یہ معاملہ ان کے علم میں آیا کہ کیا الیکٹی کے ذمہ اربوں روپے کے واجبات ہیں مختلف سرکاری داروں کو انہوں نے ادائیگیاں کرنی ہیں جب تک وہ معاملہ کلیر نہیں ہوتا اس وقت تک ہم این او سی جاری نہیں کریں گے اور انہوں نے یہ انسٹیکشنز وہاں رہتے ہوئے نشکاری کمیشن کے اندر یہ پاس کر دی تھی کہ تمام وزارت پانی بجلی ہو ہو انٹی ڈی سی ہو پی اے سو ہو اور سوی صدر انو پچاس اربوں پیسے زائد کے تک ابن واجبات ہیں جو سرکاری داروں سے متعلق ہیں یا تو وہ کلیر کیا جائیں اگر وہ کلیر نہیں ہوتے تو ایک ایسا معاہدہ پیش کیا جائے جس کے اندر یہ واضح طور پر درج ہو کہ اگر کیا الیکٹی جس کو اب جو گروپ چلا رہا ہے ابراج گروپ وہ یہ ساری لائیبیلٹیز اگر ان کو ٹرانسفر کرتا ہے شنگھائی الیکٹی کمپنی کو اور وہ اس کو آن کرتے ہیں کہ ابراج گروپ کے یہاں سے الگ ہونے کے بعد وہ ان تمام واجبات کو ادا کریں گے تو اس صورت کے اندر اس سارا پروسس مکمل ہو سکتا ہے ورنہ ہم کسی صورت نہیں کریں گے اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ کیا الیکٹی کی ٹیم نے جو ایک ماہ سے اسلامباد میں موجود ہے انہوں نے وزارت پانیو بجلی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو واجبات ہیں اس کا مسئلہ حل کرنا ہے چونکہ کیا الیکٹی کا بھی ایک کلیم ہے کہ ہم نے اربعہ روپے کے وصولیہ کرنی ہے سرکاری داروں سے سبسڑی کے مد میں بھی اور کراچی کے اندر سندھ حکومت کے کچھ ادارے ان سے بھی ان کو ریکنسائل کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ درمیانی راستہ نکل آئے گا وزیراعظم صاحب بھی اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں کہ شنگھائی الیکٹرک جو اتنا بڑا گروپ ہے اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو چکا تھا کہ بن ایک ایمو یو بھی سائن ہو گیا تھا معاملت آگے نہیں بڑھ پا رہے لیکن اب وہ یہ یہ بات سامنے آئیے کہ جب تک سرکاری داروں کے ذمہ جو واجبات ہیں اور وہ پچاس سر پیسے زائد کے بتائے جا رہے ہیں جب تک وہ کلیاب نہیں ہوتے اس وقت تک کے الیکٹرک کو ابراج گروپ کو نو سی نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس کو کوئٹ کر کے پاکستان سے چلے جائیں چیک ہے جو رہا ساب چند دن پہلے کسی اہم شخصیت سے سوالے سے بات ہو رہی تھی میری کے الیکٹرک کے معاملے پہ ان کا یہ کہنا تھا آف ڈے ریکرڈ کہ اس میں اتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کے شیئرز ہیں یہ مسئلہ حل ہو ہی جائے گا آلٹیمیٹلی اس مسئلے نے حل ہی ہونا میں یہ کہنے والا تھا کہ جو شنگھائی لینا چاہ رہی ہے وہ تو امپورٹن نہیں اتنا اگر ہم دینا چاہ رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر سارے مسائل آل ہو جائیں گے ہم یہ ساری کیونکہ یہ جو پچاس بلین کی جو آدائیگی ہے بیسکلی یہ سویس آدھن گیس کی ہے کچھ گورنمنٹ کی ہوں گے شاید پی ایسو کے کچھ ہوں اس میں انٹی ڈی سی کے ہیں وہ انٹی ڈی سی کے ہیں ارننگ آرگنیزیشنز ہے بڑے بڑے ادھارے ہیں جو جس میں سویس آدھن گیس ہے پی ایسو ہے سوی ناؤڈن ہے آپ ان کے پیسے دائیں بے ایڈجیسٹ کرتے کرتے ہیں ان ادھاروں کا بیڑا غرق کر دیں گے یہ پروفٹ ارننگ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت اچھا منافع کماتے ہیں یہ سارے ادھارے لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سے پی ایسو اب رونے پہ آگیا ہے بلکل کہ خدا کے لیے کو ہمارے چار پیسے جو ہمارے ہمارے پیسے ہی واپس کر دو اپنی طرف سے اگر نہیں دینے تو ان کی صورتحال بھی یہی ہوگی اس میں جو سب سے میرے خیال سے اہم بات ہے جو ہم نے جب برطانیوی کمپنی کو دی ابراج کو دی جو چیزیں تیہ ہوئیں جو ایگریمنٹ تیہ ہوا جو روڈ میں تیہ ہوا ان کی ایکسپینشن کا ساری چیزوں کا اس پر بالکل توجہ نہیں دی گئی چھے سو پچاس میگا وارٹ وہ ہمارے نیشنل گریڈ سے لے رہے ہیں جس کے اوپر بھی ایک دفعہ مسئلہ ہوا انہوں نے کہا ہم روک دیں گے آبد اشیر علی صاحب نے بھی بیان دیا تو اس پر اور وہ جائز تھا ان کا کیونکہ یہ پیمنٹس نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم بند کر دیں گے باقی لوگوں کے لوڈ شیڈنگ کر گے ہم آپ کو چھے سو پچاس میگا وارٹ دے رہے ہیں اور آپ پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں مشترکہ مفادات کانسل کا فیصلہ ہے تین سو پچاس میگا وارٹ دی جائے وہ آج تک عمل دراما نہیں ہو اس کے اوپر وہ بھی کمیٹی بن گی تھی یہ جب ہم کمیٹی ڈال دیتے تو پریسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اب اس میں بنیادی طور پر جو پہلی کمپنی تھی اس نے کہا تھا کہ ہم ایک اور پلانٹ تین سال میں لگائیں گے چھے سو پچاس میگا وارٹ ہم نہیں لیں گے ہم بہت کم پر چلے جائیں گے ہم اپنی جنریشن کریں گے وہ نہیں کیا ابھی وہ وعدہ بفا نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی ان سے شنگا ہے یہ ابراہج سے کچھ لیا ہے انہوں نے روڈ میپ کہ شنگائی جو الیکٹرک آرہی ہے اس سے کو روڈ میپ لے رہے ہیں اس کی ایکزیکشن کا کیا پلان ہوگا اور کس طرح سے ہوگی اگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے تو کبھی اس کو دے کے چار پیسے بنا لیے کبھی اس کو دے کے چار پیسے بنا لیے کمیشن بیچ میں لے لیا تو اس سے تو مسئلہ حال نہیں ہوگا کراچی کا مسئلہ حال نہیں ہوگا اس کے الیکٹرک کا مسئلہ حال نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میرا خطش ہے کہ اس اس جیل اور پی ایس او اور یہ چیزیں بھی ساتھ میں نقصان اٹھائیں گے ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بجلی کی بات کر رہے ہیں کراچی کے بجلی کے سارفین کو ریلیف ملے نہ ملے لیکن قومی لیول پر ریلیف ملنا تھا لیکن کیا کہے کہ جب وہ ٹیکس بڑھانا ہوتا ہے یا پھر بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن جب ریلیف دینے کی باری آتی ہے تو سو ہیلے بہانے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جاتے کہ دیکھئے جی ابھی بڑا مسئلہ ہے اس لیے ہم یہ ریلیف نہیں دے سکتے اب کونسا مسئلہ کھڑا ہو گیا سویل صاحب انیکہ نیپر ایکٹ کے سیکشن 32 کے تحت مہانہ فیول ایجسمنٹ کے ایک میکنزم تے ہے یعنی ہر ماہ جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے انڈ آف دا منت جتنی اس کے پر فیول لاغت آتی ہے اگر وہ سارفین سے اس فیور لاغت قیمت میں زیادہ پیسے چارج کیے گئے ہیں تو جب ایکچول فگر سامنے آ جاتے تو اس کے بعد نیپرا اس کی کلکولیشن کرنے کے بعد انوائسز کا انوائسز کی ویلیشن کرنے کے بعد جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ پلس ہو یا منس ہو یعنی کمی بیشی کی صورت میں عوام کو منتقل ہوتا ہے اگلے مہینے کے اندر فروی کی مہینے کے لیے بجلی سستی ہونی تھی اور عوام کو پندرہ ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملنا تھا پندرہ ارب پندرہ ارب روپے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے ریلیف ملنا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ گردشی کرزانے خانج آسیف صاحب کی نیندیں اڑا رکھی ہیں وزارت پانجو بجلی پریشان ہیں ادائیگی کرنی ہے اور حکومت کو ہر روز اربوں روپے کی ضرورت ہے اب یہ پیسہ ایسا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تیریف کم ہونا ہے اور عوام کو منتقل ہونا ہے تو للچائیو نظروں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جائے ایک ٹیکٹس اپنایا گیا جی نیپرا سے کہیں کہ اس کام کو ابھی روک دیں پہلے آپ تقسیم کار کمپنیوں کی ایک اڈجسمنٹ ہے وہ کر دیں پہلے یہ کر دیں تاکہ معاملہ لنگر آن ہو جائے اور یہ جو مارچ کے اندر عوام کو ریلیف ملنا تھا وہ نہ مل سکے نیپرا کے اس کام میں الجھایا گیا لیکن انہوں نے فوراں ہی اسٹویشن کو بھاپ لے اور انہوں نے کہا یہ کام جو آپ ٹیکنیکل کروانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اور قانون کے مطابق آپ جو مہانہ فیول اڈجسمنٹ کی مدد میں سارفین کو ریلیف ہے وہ منتقل کیجئے وہ ریلیف اس وقت منتقل ہوگا جب وزارت پانیو بجلی کے جماعت ایک کمپنی ہے سنٹرل پاور پرچیزی کی جنسی جب تک وہ نیپرا میں درخواست دائر نہیں کرتی اس وقت تک عوام کو یہ ریلیف نہیں مل سکتا وہ درخواست دائر نہیں کر رہی اب گزشتہ روز نیپرا نے نوٹس لیا ہے سی پی پی اے کو اور وزارت پانیو بجلی کو نوٹس ارسال کیا گیا بڑا سٹرونگ وڈیڈ لیٹر ہے اس میں کہا گیا کہ فوری طور کے اوپر آئیں اندر پانچ سے چھ روز اس کے اندر آپ یہ درخواست دائر کریں صرف فروری کی نہیں بلکہ مارچ کی بھی کریں کیونکہ اپریل شروع ہو چکے ہیں اور جو ایسو پیز تھے ہیں رولز ہیں اس کے مطابق ہر مہینے کی دس طریق تک پچھلے ماہ کی اپنے درخواست دائر کرنا لازم ہوتا ہے اب یہ کہا گیا کہ فروری اور مارچ دونوں کی درخواست دائر کریں تاکہ جو عوام کو ریلیف رکو گیا وہ منتقیل کیا جائے سی پی پی والے آپ سوچ رہے ہیں کہ پہلے فروری کی درخواست دائر کی جائے پھر اس کے اوپر ہیرنگ ہوگی اور کرتے کراتے بھی دو مہینے کا ان کو ٹائم مل جائے گا یعنی کہ مارچ اور اپریل اس عرصے کے دران سی پی پی کیا کرتا ہے وہ پیسہ جو اضافی سارفین سے وصول کیا جاتا ہے تقسیم کار کمپنیوں کا انہیں بینکس میں رکھوا دیا جاتا ہے اس کے پر پروفٹ کمائے جاتا ہے پروفٹ کما کر پھر وہ جو پی اے سو کو اور باقی داروں کو کچھ ادائیگی کرنی ہوتی ہیں کیش فلو کو یوٹلائز کیا جاتا ہے کیش فلو استعمال کیا جا رہا ہے عوام کی سارفین کی قیمت کے اوپر وہ سارفین جو حکومت کا وعدہ تھا کہ سنگل ڈیجٹ کے اندر بجلی کا ٹیریف لائیں گے فیول کی لاغت کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی عوام ایوریج بارہ روپے فی جنٹ ادائیگی کر رہے ہیں اور جو ریلیف ملنا ہوتا ہے وہ بھی روکا گیا ہے عوام کو ریلیف منتقل نہیں کیا جا رہا ہے ویسے میں سوچ رہی تھی راؤ صاحب جب سوہیل صاحب یہ تمام سٹوری بتا رہے تھے تمام ٹاپک کھول رہے تھے عوام کے سامنے میں سوچ رہی تھی اگر یہ نپرا نہ ہو اوگرا نہ ہو جس طریقے سے حکومت کے اندر لینے کی کوشش کی تھی چاہے administratively کوشش کی گئی تو پھر عوام کا کیا بنتا ابھی تو چلیے نپرا تھوڑا سٹینڈ لے رہے ہمارے لیے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا حکومت نے کوشش تو پوری کیا ہے کہ یہ نہ ہو ان کو منسٹریز کے تحت کر کے خود سارا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی ہے لیکن ہائی کورٹ کا بھلا اس نے ان ٹائم پر انٹروین کر کے ان کو کہا کہ نہیں یہ اتھارٹیز ان کو انڈیپینڈلی کام کرنا چاہیے یہ بڑی انٹرسٹنگ پوری ایک سیچویشن ہے پورا ایک سائیکل ہے تو تھوڑا سا انہوں نے ایکسپین کیا کہ پاور جنریشن کمری جو جنکوز ہیں وہ اس کو یہ سینٹل پاور پرچیزن کے جنسی ان سے خریدتی ہے پھر آگے ڈسکوز کو بیچتی ہے وہ ایک پورا سائیکل ہے تو اس میں جو پروڈکشن ہے ٹوٹل آپ کی کہلیں کہ ایک مہینے میں جو ہو رہی ہوتی ہے یا جو خپت ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ پیک نہ بھی ہو پھر بھی سکس بلین یونٹ کے اراؤنڈ ہوتا ہے تو یہ جو ریلیف ہے یہ ایک سے دو روپے کا نارملی ہوتا ہے فیول ایڈیسمنٹ کا جو ہم دے چکے ہوتے ہیں یہ ہم پے کر چکے ہوتے ہیں یہ ہمیں واپس ملتا ہے یہ جو بجلی سستی کر دی گئی یہ بالکل غلط نوشن ہے ایکچولی ہمیں جو ہم نے ادا کی ہوتے ہیں ہمیں واپسی ہوتی ہے تو تقریباً اگر ایک روپے کا ہو تو یہ چھے سے سات ارب روپے آپ دیشنل دے چکے ہوتے ہیں ایک مہینہ پہلے اگر دو روپے کا ہو تو پھر چودہ پندرہ ارب اتنی بڑی اماؤنٹ ہے اس کو صرف رکھ کے یہ بھٹیزار نے کہا انٹرسٹ ہی کھانا شروع کر دے تو بگ اماؤنٹ پر دے انٹرسٹ ملتا ہے پر دے پر دے پندرہ ارب روپے کہ آپ ویسے کسی بینک کے پاس اگر جائیں ویسے کہ میں نے پندرہ ارب کا اکاؤنٹ رکھنا وہ ایک دو پرسنٹ ویسے ہی آپ کو افر کر دیتے ہیں بلکہ کہ ہمارے پاس لے ہیں پندرہ ارب کا اکاؤنٹ دو پرسنٹ آپ ویسے ہی ہم سے لے لیں بلکہ تو یہ اس میں تو بہت بڑا یہ ہمارے جو نظاموں انسرام ہے جو طریقہ ہے سسٹمز ہیں وہ اتنی بری طرح سے ہم نے کیے ہوئے ہیں ہم ان کو پروپر طریقہ سے چلاتے لیں اب اس میں کیا قباہت ہے آپ ہر دفعہ کرتے ہیں اس دفعہ کیا مسئلہ ہے آپ کو یقین ان کو بدویتی شامل ہے گردشی کرزہ پیسے نہیں ہے فیول کے لیے چلیے زرہ گردش کی بات کر لیتے ہیں تو نیشنل میوزیم اور پاکستان کے ستارے آج کل گردش میں ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ویسے تو میوزیمز کا حال ہم لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کیا ہے چوریاں ہو جاتی ہماری میوزیمز میں سے قیمتی سکھے چوری کیے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف وفاق اور سندھ کومت دونوں آپس میں آمنے سامنے کہ اس کی آخر ملکیت کس کے حوالے سے وقت بہت کام ہے سحیل صاحب کچھلی بتائیے گا انیکہ نیشنل میوزیم بہت مروف میوزیم ہے اور یہ آپ کو پتا ہے بیسیکلی تو یہ اٹھارہ سو پینسٹ میں جو کمیشنر تھے سندھ کے ان کے عزاز میں یہ بنایا گیا تھا بیٹل فریرے کے اس کے لیے لیکن اس کے بعد انیس سو پچاس میں اس کو دوبارہ پاکستان حکومت نے اس کو ڈیویلپ کیا اور بہت خوبصورت یہ میوزیم ہے اور بہت پرائم لوکیشن پر ہے سندھ حکومت نے ایک تنازہ کھڑا کیا ہے کہ نہیں یہ ہماری ملکیت وفا کی حکومت کہتی نہیں یہ ہمارے نیشنل ہیریٹیڈ ڈیویزن کے مات اہت ہوگا اس کے اوپر سندھ حکومت ہائی کورٹ میں جا چکی ہے اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچے فروک اچنائک صاحب اس کو پرسو کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سندھ حکومت کی پاس آنا چیز یہ لوکیشن اس کی بہت امپورٹنٹ ہے کراچی کے اندر جس کی وجہ سے وہاں پہ اس کا کام بہت متاثر ہو رہا ہے وہاں پہ جس طرح کہ اس کو منٹین کرنا تھا وہ نہیں ہو پا رہا نیشنل ہیریٹیڈ ڈیویزن نے اب نیشنل ہیریٹیڈ ڈیویزن کو کہا ہے کہ اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کریں چونکہ یہ اس کی وجہ سے تنازع کی وجہ سے اس کو جس طرح کیسے منٹین کرنا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے اس طرح کے جو دیگر ملک بھر کے اندر ادارے ہیں جیسے لیاقت نیشنل لائبریری ہے اور باقی اداریں جو کہ وفاقی حکومت کے ماتے اندر تھے اٹھاری ترمیم سے پہلے اس کے بعد تمام ایسے میوزیم ہو یا لائبریری کے اوپر ایک تنازع بنا ہوا ہے اور لیاقت جو لائبریری ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اتنی اس کی بری حالات ہے اس کو منٹین نہیں کیا جا رہا لٹیگیشنز کی وجہ سے وہاں اس کے اندر طریقی ہے صفائی کا انتظام نہیں ہے تو صباعی رفاقی حکومت اس تنازع میں پڑے بغیر کہ ملکیت کس کی ہے وہ تو حل ہو جائے گا لیکن ان ترقیقی مقامات ہیں ان کو منٹین ہونا چاہیے ان کو اس طریقے سے ان کی ٹیکر ہونی چاہیے جس طریقے سے جن کے بنانے کا مقصد آتا کہ عوام اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور جو اس کے اندر طریق پریزرو ہے وہ لوگوں تک پہنچی رہے ہیں راو صاحب پہلے ہی ہمارے یہاں کوئی انٹیٹینمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں اور سپیشلی تاریخ کو دیکھنے کے لیے تاریخ کو سیکھنے کے لیے چندی چیزیں ہیں کیا نیشنل میوزیم ایمپورٹنٹ ہے یا اس کی ارازی کس جگہ پر لوکیٹڈ ہے وہ ضروری ہے یہ دیکھیں یہ کسی ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں کسی حکومت یا صوبائی یا فاکرین یہ قوم کی بلکیت ہوتی ہے یہ ہماری تاریخ ہے صدیوں پرانی تاریخ ہے اس کو پریزرو کرنا اس کو رکھنا اور تاریخ کا ادراک دینا آئندہ آنے والی نسل کو اس کے حوالے سے یہ بہت اب دنیا بھر میں کہیں جائیں انہوں نے نا صرف اپنی ہسٹری بلکہ دنیا بھر کی ہسٹری انہوں نے پریزرو کی ہوئی ہے اور وہ بہتر طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اس کو دنیا بھر سے چیزیں کٹھے کر کر ہمارے یہاں تو یہ نیشنل آرٹ گیلری سے ساڑھے چار سو پنڈنگز جوری ہو چکی ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کوئی کہتے ہیں فلان لے گئے ہیں لوگ فلان اپنے گھر لگا لیا جا کے فلان بہات سے شخص تھے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ اس قسم کے جھگڑے جتنے بھی ہے اب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے اور سوچ کار فرما ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا پلات خالی پڑا ہوگا کوئی اس کے ساتھ گارڈن وغیرہ ہوگا جس پہ قبضہ کرنے کی کوششیں ہوں گی بعد میں اور اس کے بعد اس کی چائنہ کٹنگ کی جائے گی ہمیں پتہ چلے گا کہ اچانک وہاں پہ اپارٹمنٹ بن گئے ہیں پھر کوئی گورنمنٹ آئے گی جی اس تحقیقات ہوں گی اور اس کو پریزرور کرنا لائبریری کو ایکٹیو کرنا ہم لائبریریوں کو تو ویسی دشمن ہیں پڑھنے لکھنے سے شکف ہمیں شاید نہیں رہ گیا چلیے راو صاحب بہت شکریہ سویل صاحب بہت شکریہ آدم جوائن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ نیشنل میوزیم ایک ایسی جگہ جہاں جا کر اپنی تاریخ پتا چلتی ہے اور جو قومیں تاریخ بھول جائے کرتی ہیں ہمارے آج کی شو سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر موجود ہے اب بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصلہ